دوستو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بنایا گیا لیکن استعمال کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آخر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو انسان دیکھتا تو ہے لیکن انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے جیسے کہ اگر آپ آئی فون دیکھیں تو اس کے کیمرے اور فلیش کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا بلیک ڈوٹ دکھائی دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر اس ڈوٹ کا کیا مقصد ہے تو اگر نہیں معلوم تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور بے شمار قسم کی ایسی انفرمیشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جسے جان کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے اور اس کے استعمال کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے معلوم ہی نہیں ہوگا اسی طرح ہم آپ کو ٹوٹ پیس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر اس کے اوپر گرین، ریڈ اور بلو کلر کا جو ہمیں ایک نشان دکھائی دیتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں کیا انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا مگر مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اللہو فرینڈز تو ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی انفرمیٹیو ہے ہم نے بہت سارے ویڈیو پر ریکشن کیا ہے روہسٹ دیو دے بھی کیا ہے ویڈیو پہ بھی کیا ہے اور روہسٹ دید ویڈیو پہ بھی کیا ہے تو آج میں نے سوچا کہ یار کوئی انفرمیٹیو بھی ہونی چاہیے کہ ہم وہ ساری چیزوں پر ریکشن دیتے رہتے ہیں لیکن ہمیں انفرمیشن ویڈیو پر بھی ریکشن کرنا چاہیے چاہیے ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیلی بائی دے بائے دے کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں کچھ ان کو پتا چلتا جائے کہ کچھ انفرمیشن بھی ہم کو مل رہی ہے صرف اس چینل سے صرف ہمیں فن نہیں میرا بلکہ ہم ان کو انفرمیشن بھی مل رہی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بنایا گیا لیکن استعمال کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آخر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو انسان دیکھتا تو ہے لیکن انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے جیسے کہ اگر آپ آئی فون دیکھیں تو اس کے کیمرے اور فلیش کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا بلیک ڈوٹ دکھائی دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر اس ڈوٹ کا کیا مقصد ہے تو اگر نہیں معلوم تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور بے شمار قسم کی ایسی انفرمیشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جسے جان کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے اور اس کے استعمال کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے معلوم ہی نہیں ہوگا اسی طرح ہم آپ کو ٹوٹ پیس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر اس کے اوپر گریم، ریڈ اور بلو کلر کا جو ہمیں ایک نشان دکھائی دیتا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں کیا انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا مگر مزید تفصیلات میں جانے سے ویڈیو میں جو انفرمیشن آپ کو بتائی جائے گی اسے دیکھ کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز اس طریقے سے استعمال میں لائے جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو پیٹرل پمپ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرل پمپ میں جس پائپ کے ساتھ یا وائر کے ساتھ آپ کی گاڑی میں پٹرول ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ آخر اس کو وہاں لگانے کا کیا مقصد ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کو کیوں بنایا جاتا ہے دوستو اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلا دے اور ابھی پائپ لگا ہو تو پورا پیٹرل پمپ جو ہے وہ آگ کی زد میں آ سکتا ہے لیکن پورے پیٹرل پمپ کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ سپرنگ لگایا گیا ہے تاکہ اگر کوئی ڈرائیور غلطی سے گاڑی چلا بھی دیتا ہے تو وہ پائپ صرف ٹوٹے نہ کہ پورا پیٹرل پمپ تباہ ہو جائے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جہاز کی جو ونڈو ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوراک کی ہوتا ہے یعنی ونڈو بلیک کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جہاز کا جو پریشر ہے اسے منٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ سوراک بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ باہر اور جہاز کے اندر کا جو پریشر ہے وہ منٹین رہ سکے اور جہاز جو ہے وہ اپنا سفر اچھے طریقے سے کر سکے دوستو اسے انسان جو جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سانس لینے کے لیے پھی رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو باہر کے پریشر کے مطابق اچھی اکسیجن ملتی رہے اور وہ اچھے طریقے سے سانس لے سکے اب آپ کو ہم کی بارڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لیپٹوپ کے کی پیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ہمیں دو الفا پیٹس دکھائے دیتے ہیں ایف اور جے جن کے اوپر کچھ نشان موجود ہے آخر وہ نشان کیوں بنایا گیا ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے نہیں آیا تو آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو وہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ٹائپنگ کرتے ہوئے آپ کو اپنے ہینڈز کی پوزیشن کو سمجھنے میں مدد مل سکے اور آپ لیپٹوپ کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں سے فیل کر سکیں کہ آپ کا ہاتھ اس وقت کس الفا بٹ پر موجود ہے اور آپ ٹائپنگ کو تیزی سے کرتے جائیں اور اپنا کام جلدی سے ختم کر لیں یقین ان آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا آئیے اب آپ کو ایک اور حیران کردنے والی بات بتاتے ہیں دوستو اگر آپ پین دیکھیں اور اس کے ڈھکتن کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر ہمیں سوراخ دکھائے دیتا ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سوراخ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ پین جو ہے وہ جلدی سوک جائے اور اس کے استعمال کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ پین خریدیں اور کمپنی کو پروفٹ ملے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یادت ہوتی ہے کہ وہ پین جو ہے اپنے موں میں ڈالتے دکھائے دیتے ہیں اور اسے چباتے رہتے ہیں دوستو اس وجہ سے ان کی زبان پر بھی کافی زیادہ انک لگ جاتی ہے اور مقتل قسم کی بیماریوں کا وہ شکار بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لیے یہ سوراخ بنایا جاتا ہے تاکہ جو وہاں سے انک ہے وہ نکل کر ان کے موں میں نہ جائے اور انہیں نقصان نہ پہنچکے اب ہم آپ کو سٹراؤ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اکثر آپ لوگوں نے کوککولا کا ٹین اگر لیا ہو اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تو ایک ڈھکن کو کھولنے کے بعد ایک چھوٹا سا کلپ لے جاتا ہے یا اس کے اندر اگر سٹراؤ بھی ڈالا جائے تو وہ بلکل گھومتا رہتا ہے اور وہ ایک پوزیشن پر نہیں رہتا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو اوپر ایک سٹراؤ بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک سوراخ ہوتا ہے میں بہت زیادہ آسانی رہتی ہے اور آپ آرام سے اپنی بوتل پی سکتے ہیں تو دوستو کیا آپ کو پہلے اس چیز کے مقصد کا معلوم تھا یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اب ہم آپ کو آئی فون کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سے لوگ آئی فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں دوستو آئی فون کے کیمرے اور فلیش کے درمیان دیکھا جائے تو ایک بلیک کلر کا ڈوٹ دکھا دیتا ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیمرہ یا فلیش ہی ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے آئی فون کے جانب سے یہ ایک مایکرو فون بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے ساؤنڈ کی کوالٹی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کیا جا سکے تو یہ ایک مایک ہے جو وہاں سے آپ کی آواز ریکارڈ کرتا دکھا دیتا ہے اب ہم آپ کو ایکس ایکٹو کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو جسے عام الفاظ میں کٹر کہا جاتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر لائنز موجود ہوتی ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ لائنز کیوں ہیں اگر آپ نے نہیں سوچا اور آپ کو اس کا مقصد نہیں پتا تو آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو اگر کوئی بلیڈ بار بار استعمال کیا جائے تو وہ بالکل رف ہو جاتا ہے اور اس طرح سے شعب دکھائی نہیں دیتا اس لیے یہ جو لائنز ہیں ان کو یہاں سے ہم توڑ سکتے ہیں اور نیچے سے ہم فریش بلیڈ یا ریزر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بنائے جاتی ہے اور اس کو ہم دس دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کام ملا سکتے ہیں یہ بالکل نیا ہو جاتا ہے تو اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ کو دی ہول ایڈ دی اینڈ آف دی پین بتاتے ہیں یعنی کہ آپ نے بہت سے پین دیکھے ہوں گے جس کے ہینڈل کے اینڈ پہ آپ کو ہول دکھائے دیکھا بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لٹکانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں یہ ایک اچھا فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ آخر اس کے بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب کچھ کوکنگ کی جا رہی ہو تو سپون کو اس میں لٹکا دیا جائے یعنی بیسیکلی یہ سپون ہینڈل کے طور پر بنایا جاتا ہے جب کھانا پکایا جا رہا ہو تو جو چمچ استعمال کیا جا رہا ہو اسے اس کے اندر لٹکایا جا سکتا ہے دوستو اب آپ کو دی ایرو آن دی سائڈ آف دی گیس گوچ آئیکن بتاتے ہیں دوستو بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹینک کا مو کس طرف ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایرو رائٹس طرف ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ ٹینک جو ہے وہ رائٹس طرف ہے اور اگر اس کا نشان لیفٹ کی طرف ہے تو اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیفٹ کی طرف پیٹرول کا سائن ہے آپ وہاں سے ٹینک میں پیٹرول دلواز سکتے ہیں بہت ہی کم لوگ اس بارے میں جانتے ہوگے آئیے اب ہم آپ کو پوم پوم اینڈ بیک پیک لوپ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں بہت سی چیزیں بتائے جاتی ہیں کہ 1990s کے لوگ اسے استعمال کیا کرتے تھے یا یونیورسٹی سٹوڈنٹس اب ڈیٹس پر جایا کرتے تھے تو یہ ایک اسے جس طرح انگیجمنٹ رنگ ہوتی ہے اسی طرح اسے استعمال کیا جاتا تھا اور وہ اسے کاٹ دیا کرتے تھے لیکن اب یہ صرف ایک ڈیکوریشن کے طور پر رہ گیا ہے اور یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اب آپ کو پاور کیبل سلنڈر کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے چارجرز دیکھے ہو لیپ ٹوپ کے تو اس کے اندر یہ ہمیں سلنڈر دکھا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ روزانہ اسے دیکھتے ہوں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ آخر اسے کیوں بنایا جاتا ہے دوستو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہائی فریکنسی جو ہے اسے کنٹرول کیا جائے اور یہ فیرمیٹی بیٹ ہوتی ہے جو بنایا جاتی ہے اور یہ صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی وہاں پر موجود ہوتی ہے اب آپ کو لوپ آن دی بیک آف دی شیڈ بتاتے ہیں دوستو یہ صرف ڈیکوریشن کے لیے بنایا جاتا ہے اس کا اور کوئی مقصد ہمیں دکھائی نہیں دیتا اسی طرح لٹر ہول آن دی پیڈ لوگ بتاتے ہیں دوستو یعنی کہ آپ نے بہت سے تالے دیکھیں ہوں گے جس میں ایک سراخ دکھائی دیتا ہے اس کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آئلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اگر اس کو زنگ لگ جائے یا اس دوران آپ نے اسے تیل دینا ہو تو اس سراخ کے ذریعے دیا جا سکتا ہے یا پھر جب اس کے اندر پانی چلا جائے تو ڈرین کا کام بھی یہ کرتا ہے پانی اس سراخ سے نکل آتا ہے اب آپ کو ٹائر بمس کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے یا غلطی سے بن جاتے ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرائیور جان سکے کہ آخر جو ٹائر ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ آپ کو ٹائر کے حوالے سے بتاتا ہے اور جب لیول دونوں کا برابر ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ٹائر جو ہے وہ چلانے کے قابل نہیں رہا اور اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے جان خطرے میں جا سکتی ہے اسی طرح ٹوٹ پیس کلر سکوئر کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سی ٹوٹ پیس آپ نے دیکھی ہوگی جن کے سکوئر پر کلر جو ہے ہمیں مختلف کلر کے دکھائے دیں گے گرین، ریڈ اور بلو کلر ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے یہ اس کی کیمیکلز کے حوالے سے بتاتا ہے اگر آپ کو گرین کلر کا نشان دکھائے دے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ قدرتی اجزاء سے بنا ہے اگر آپ کو ریڈ کلر کا نشان دکھائی دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے انفرمیشن یہ ہوتی ہے کہ موسٹلی اس میں کیمیکل ہیں جبکہ بلو جو ہے وہ آپ کو نیچرل اور میڈیکیشن دونوں سے مل کر بنایا جاتا ہے اس کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے یعنی کہ آپ کو ٹوٹ پیس خریدتے ہوئے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ فوری طور پر سکوئر کو دیکھ کر اس ٹوٹ پیس کو خرید لیتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا کیا ان کے بارے میں آگاہی آپ کو پہلے بلکل نہیں تھی اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آخر ان چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور بتائے گا بہت چل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے لیکن اس وقت تک اوکے فیڈیو دو ہو گیا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو انفرومیٹیو ویڈیو بھی ملتی رہیں روستنگ ویڈیو بھی ملتی رہیں فانی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور جو جو ویڈیو آپ کو ریکشن کے لیے چاہیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا لائنک بھی دے سکتے ہیں آپ کو اس پہ ریکشن بھی آئے گا اور آپ کی ویڈیو بھی لازمی آپ کے لیے پیش کی جائے گی تو اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اور خیار رکھنے سے پہلے چینل کا خیال بھی کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بزید ویڈیوز آج سکیں اس کو چینل کا کرنے سسکرائب لیکن پر کر لیں کلک تاکہ انوالی مزید نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو اب اپنا بہت بہت خیار رکھے گا thank you for watching اللہ حافظ